اسلام آباد کے ہوتل میریٹ میں غیر ملکی ماہرین کی ٹیم نے خودکوش تھماکے سے متاثر ہونے والے عمارت کا معاینہ کیا اس کے علاوہ غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی ہوتل میریٹ کا دورہ کیا میریٹ کے مالک صدر الدین حاشوانی نے ونورل کے نمائندے صابف شاکر سے خصوصی بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ناظرین ہم میریٹ ہوتل کے اندر موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں میریٹ ہوتل کے چیرمین صدر الدین حاشوانی ہم ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ اس وقت بم دھماکے کے بعد اب ہوتل میں ریہیبلیٹیشن کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور ہم پوچھتے ہیں کہ اب تک کیا ڈیٹیلز ہیں حاشوانی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام جی اب تک ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو چکا ہے کتنا دن مزید آپ کو یا کتنے ماہ لگیں گے کہ آپ دوبارہ سے اس کو ہوتل کو ورکیم میں لے آئیں گے انفورچنٹلی جو دھماکہ وہ ہوتل سے باہر ہوا ہے یہ اللہ نے حفاظت کی کہ وہ جو ٹرک تھا نمر وہ اندر نہیں آسکا ایک ہزار کلو وارٹ اس کے اندر ایکسپلوسف تھے وہ بڑے خطرناک ایکسپلوسف تھے جس کے وجہ سے ہوتل میں آگ لگے دھماکے سے آگ نہیں لگتی ہے بلو شولے آ رہے تھے برحال جس نے کہا اللہ ان کو گرک کرے گا اور یہ دھماکہ ہوا ہوتل کے باہر ہوا ہوتل میں پوس ہے تو دی ایکسٹینٹ کہ اندر کوئی نہیں آئے ایمپیکٹ ساؤنڈ ہے اس کے وجہ سے فرنٹ ایراؤس میں بھی لوگ مر گئے ہیں برابر والے بیلنگ میں مر گئے ہیں ہمارے جو سیکیورٹی سٹاف گیٹ پہ تھے جنہوں نے اس ٹرک کو ڈیمپر کو روکنے کوشش کی وہ سب شہید ہو گئے ہیں اور اس سب کا مجھے تکلیف ان کا ہے ہوتل کی تکلیف نہیں ہے ہوتل میں دس اور بنا لوں لیکن وہ جو درد ہے میرے دل میں ہے کہ وہ ہے مچارے جو رزق کمانے آئے تھے اور وہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے بچے گروں پر رو رہے ہیں اللہ ان کو گرک کرے جو انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں ریئیبلٹیشن یہ ہے کہ مارکی میں اس وقت افتار ہو رہی تھی چھے سو آدمی تھے اس کی چھت وغیرہ تھوڑی سی جو ایمپیکٹ کے وجہ سے گری اس سب کلیر ہو گئی ہے تقریباً بینکٹال محفوظ ہے پلانٹروم محفوظ ہے ہمارا روم جو ہیں یہ جو کیمیکل یوز اس وجہ سے جو برن آؤٹ ہوئے ہیں اسی کا ہے اسی کو ہم دوبارہ فرنش کریں گے